پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری سنتوں کی اتباع کرو تو میری سنتوں کی جب اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو گویا کہ سنتوں کی اتباع سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس لئے ہم ان سنتوں کا احتمام کر رہے ہیں اور بار بار ہی اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں تو آج یہ ہے ہم جا بھی امامہ اور لباس کی سنتیں بیان کر رہے ہیں سنت نمبر ایک آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے آپ کرتے کی آستینے ہاتھوں کے پہنچوں تک ہوتی تھی ویڈا کہ آپ کے کرتے کی آستینے ہاتھوں کے پہنچوں تک ہوتی تھی کرتے کا گلہ سینے کی طرف ہوتا تھا اور اتنا فراخ کہ کھلے ہوئے ہونے کے وقت ایک صحابی نے ہاتھ ڈال کر پشت کی جانب مہر نبوت کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا تھا یعنی یہ اتنا کھلا ہے کہ ہاتھ ڈال کے کمر تک ہاتھ پہنچ گیا تو نہ کہ یہ کرتہ آپ کی خاص سنت ہے اور شمال ترمیزی کے حوالے سے یہ نقل کی گئی ہے سنت نمبر دو آپ کا کرتہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈی تک ہوتا تھا مستدر کے حاکم سنت نمبر تین پاجامے کا آپ نے نرخ کیا سطر کی وجہ سے آپ کو محبوب تھا ترمیزی شریف لیکن عمر بھر ازار یعنی تعمد یعنی لنگی استعمال فرماتے رہے شمال ترمیزی تو گوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامے کو پسند فرمایا اس کا بھوتا ہو کیا لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی اور فرمایا کہ سطر کے لیے بہت اچھا ہے اس کو آپ نے پسند فرمایا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ پجامے اور شلوار کے احتمام کیا جاتا ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لنگی باندھی ہے سنت نمبر چار آپ کا لباس نمبر ایک چادر نمبر دو لنگی نمبر تین کرتہ نمبر چار امامہ ہوتا تھا اس کے بعد سنت نمبر پانچ داری دار چادر پسند کرتے تھے نمبر چار امامے کے نیچے ٹوپی رکھتے تھے نمبر سات کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے نمبر آٹھ کسی وقت صرف امامہ بھی باندھ لیتے تھے نمبر نو امامے کا شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا یہ شملہ جو پیشے جو لٹکتا ہے دونوں کندوں کے درمیان تو یہ جو شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا نمبر دس شملہ کمر کی جانب ہوتا تھا پیچھے لٹکا ہوتا تھا نمبر گیارہ آپ نے قبہ بھی پہنی ہے نمبر بارہ آپ کی چادر مبارک کا طول چھے ہاتھ اور آرز تین ہاتھ ایک بالش تھا یعنی اتنی چادر آپ کی جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی چھے ہاتھ اور ہاتھ سے مراد یہ ہے یہ انگلی سے لے کہ کونی تک یہ شریح ہاتھ مراد ہے یہ اس طریقے سے چھے ہاتھ آپ لے لیں تو چھے ہاتھ جو ہے وہ گویا ہے کہ وہ چادر کی لمبائی ہوتی تھی اور آرز تین ہاتھ اور ایک بالش یعنی تین ہاتھ اور پھر ایک بالش یہ اس کی چڑھائی ہوتی تھی یہ آپ کی چادر کم لی ہے آپ کی نمبر تیرہ اور تحمد کا طول چار ہاتھ اور ایک بالش جبکہ آرز دو ہاتھ اور ایک بالش ہوتا تھا تو آپ کی تحمد جو لنگی ہوتی تھی وہ چار ہاتھ ہوتی تھی کہ چار ہاتھ اور ایک بالش اور آرز جو ہے وہ دو ہاتھ اور ایک بالش یا آپ کو اس کی چڑھائی ہوتی تھی نمبر چودہ تحمد نیس پنڈلی تک ہوتا تھا نمبر پندرہ چادر کا رنگ سرخ دھاری دار نمبر سولہ سابد و سیار رنگ کی اونی چادر بوٹے والی نمبر سترہ اور بغیر بوٹے والی بھی استعمال فرمائی نمبر اٹھارہ شاہ روم نے پوستین جس پر ریشم کی شنجاف لگی ہوئی تھی وہ آپ کو بھیجی تو گیا کہ وہ بھی آپ نے پہنا نمبر باز روایت میں پاجام میں کا خریدنا اور پہننا بھی آیا ہے نمبر بیس سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرماتے تھے نمبر اکیس قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا نمبر بائیس آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی تو یہ شرع سفر و سعادت اور نشرتیب کی حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے اس کے بعد سنت نمبر پانچ سفید لباز آپ کو پسند تھا حوالہ شمال ترمزی سنت نمبر چھے عورتوں کے پردے کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بارشت یعنی بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھسرتی چلتی تھی یعنی ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک اتنی زمین پر گھسرتی تھی یا کم سے کم ایک باری زمین پر گھسرتی تھی اتنی لمبی چادر ہوتی تھی خواتین کی تاکہ خوب اچھی طرح پردہ ہو جائے ترمزی شریف سنت نمبر ساتھ جب لباس زیبتن فرماتے حتی کہ جوتیاں بھی تو پہلے دانی طرف سے پہنا شروع فرماتے اور جب لباس یا جوتا اتارتے تو پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع فرماتے ترمزی شریف سنت نمبر آٹھ کپڑا جب تک پیمد لگانے کے لائق نہ ہو جاتا تو اس کو ردی نہ فرماتے تھے ترمزی شریف یعنی آپ جو اس کو خوب ہڑا لیتے خوب استعمال کر لیتے جب تک ردی نہ ہو تو اس وقت تک نہ اتارتے یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زورت کا عالم یہ تھا سنت نمبر نو جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنے کو فرماتے تھے اور دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے تھے تو گویا کہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شگر پیدا ہو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر حیمت پیدا ہو تیرمیزی شریف کے حوالے سے یہ مضمون دیا گیا ہے سنت نمبر دس مرد کو پاجامہ شلوار تامد وغیرہ ٹکھنوں سے اوپر رکھنی چاہیے یعنی مردوں کے ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے تیرمیزی شریف سنت نمبر گیارہ سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز سیاہ امامہ باندے ہوئے تھے مشکا شریف آپ نے سیاہ امامہ باندہ ہوئے تھا آپ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے سنت نمبر بارہ کپڑے کیوں سفیڈ ٹوپی اڑتے تھے جو وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی حوالہ سراج مونیر سراج مونیر کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ سفیڈ ٹوپی چپ کی ہوئی آپ کے سر کے ساتھ یہ آپ اس کا پہننے کے تمام کرتے تھے سنت نمبر تیرہ آپ نے چپل جس کی شکل زادہ سعید میں دیکھیں زادہ سعید زادہ سعید کے اندر جو ہے حضرت حکیم العمت تھانوی رحم اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑاؤں جو تھے آپ کی جو چپل مباری کے اس کا نقشہ نال مباری کما دیا ہے جو آپ تو نقشہ حفظہ جانتے ہیں بہت عام ہے ہر جگہ نظر آتا ہے تو آپ نے چپل جو ہے جوتیاں اور چمڑے کے موزے پہنے ہیں چپل پہنی ہیں جوتیاں پہنی ہیں چمڑے کے موزے آپ نے پہنے ہیں بشکاش شریف کا حوالہ ہے سنت نمبر چودہ بائیں جانب تکیہ لگانا نشرتیب کے حوالے سے تکیہ بائیں جانب یوں اٹے کرمیشہ لگائی ہے تو گویا ہے کہ نشرتیب کے حوالے سے سنت بیان کی تو یہ چودہ سنتیں جو ہے گویا ہے کہ عمامے اور لباس کے حوالے سے مختصرا آپ کو بیان کی گئی ہیں مرنہ سنتیں تو بہت بڑا سمندر ہیں لیکن جتنی ہیں اتنی کم سے کم اذبر کریں اور اپنے اندرز کو پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوبیت عطاق فرما دیں گے